ہیلو اسلام علیکم یہ دیکھیں میں آپ کے لئے کتنا نائس سسنیک لے کر آپ کے لئے آگئی ہوں یہ بہت ہی یہ دیکھیں نائس بنتا ہے کرسپی کرنچی بنتا ہے اور کھانے میں بہت ہی مزے دار اور بنانے میں جٹ پٹ اور اس کو کیسے بنانا ہے چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ہیلو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج جو میں بنانے جا رہی ہوں اس کو دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا ٹھیک ہے اور اس کے لئے میں نے سب سے پہلے جو بنا رہی ہوں اس کے لئے میں ڈور ایڈی کرنے والی ہوں ٹھیک ہے یہ مک سے میں نے ناپاد ہے اس کو آٹے کو وہ ہے میدہ میرے پاس تقریباً ون کپ میدہ ہے ٹھیک ہے اور یہ گھر کا آٹا ہے تقریباً ہاف ٹیبل سپون ٹوٹل میرے پاس ٹیٹھ کپ یہ آٹا ہے ٹھیک ہے اور اس کو بنانا سٹارٹ کرتی ہوں میں اس کو ہلکے سے مکس کر لیں ہلکے ہاتھوں سے ٹھیک ہے اور ساتھ ہی میں اس میں یوز کرنے والی ہوں آئل ہز میں ضرورت ملد فور سے فائف ٹیبل سپون ہاف ٹیبل سپون نمک ہے میرے پاس اور زیرہ بھی اتنا ہی ہے آپ چاہیں تو زیرہ کی جگہ اجوائن بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ہلکے سے مکس کر لیں ہلکے ہاتھوں سے اور ساتھ ہی میں اس میں ڈالنے والی ہوں سالٹ آسوری آئل اور اس کے ساتھ ہی میں اس کو ہلکے ہاتھوں سے مکس کر لوں گی اتنا مکس کروں گی کہ یہ چار ساری چیزیں ایک جان ہو رہے ہیں بہت ہی کمال کا اور یمی سا یہ جھٹ پٹسا ریڈی ہونے والا سنیک میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ اس کو ٹی ٹائم میں بھی یوز کر سکتے ہیں آپ کے گھر اچانک مہمان آ جائیں تو آپ ان کے ان کو بھی یہ کھلا کر واہ واہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے طریفہ حاصل کر سکتے ہیں یہ طریفہ حاصل کرنا ہے کا ہی ایک سنیک ہے جو میں آپ کو آج بتا رہی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کو میں مکس کر لوں گی ایک جان کر لوں گی اس کے بعد میں اس میں حسب ہے ضرورت جتنا ہی پانی یوز ہوگا ٹھیک ہے اتنا پانی یوز کر کے جسٹ ایک ہارٹ سی میں ڈور ریڈی کر لوں گی یہ دیکھیں ساری چیزیں ایکوالی میکس ہو چکی ہیں اب جس کپ سے میں نے آٹا لیا تھا اسی کپ میں میں تھوڑا سا پانی لے کر بند دیکھیں تھوڑا سا میں نے اس میں پانی ڈالا ہے اس کو میں ہلکے ہاتھوں سے میکس کر لوں گی تاکہ کسی جگہ سے یہ آٹا خوشک نہ رہے اور اس کے بعد میں دوبارہ اس میں پانی ڈالوں گی جتنا ہمیں ضرورت ہوگی ٹھیک ہے آپ اس کو ضرورت رائے کی جگہ آپ کو یقیناً بہت ہی مزہ آنے والا یہ دیکھیں اس میں جس تھوڑا سا میں نے پانی اور ڈالا تھا اور دو ہماری ریڈی ہو گئی تھی یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو اس کی فانل لک دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس کی فانل لک دو کو میں نے گون لیا تھا دیکھیں کتنی نائس گون دی ہے ٹھیک ہے اور اس میں دیکھیں تھوڑا سا پانی یوز ہوا تھا ٹھیک ہے بن آٹھ سے دس جو مچ آپ لگا لیں پانی یوز ہوا تھا جیسی آپ کو دو اچھی لگتی ہے آپ بیسی گون لیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں نہ زیادہ ہارڈ ہے نہ سوفٹ ہے ابھی میں جسٹ اس کے اوپر تھوڑا سا لگاؤں گی آئل اور اس کو میں کور کر کر چھوڑ دوں گی جب تک کے لیے جب تک میں اس کے یہ فیلنگ ریڈی کروں گی یہ دیکھیں ہاں جی یہ دیکھیں اس کو کور کر کے تو میں اس کو ایکسائٹ کر رہی ہوں اور باقی کی چیزیں میں ریڈی کر لوں گی اور یہ اس میں میں پٹاٹو یوز کر رہی ہوں میں بنا رہی ہوں پٹاٹو سموسا رول سموسا ٹھیک ہے اب اس کی جگہ چکن بھی یوز کر سکتے ہیں بوائل کیا ہوا یہ دیکھیں ہاف کے جی یہ میرے پاس پٹاٹو ہیں اس کے بعد ہے میرے پاس ہاف ٹی سپون بلیک پپر کٹیوی یہ کٹیوی ریڈ مرچ ہے اس کے بعد چارٹ مسالہ نمک ہاف ہاف ٹی سپون ہے یہ سارے سپائسز ٹھیک ہے زیرہ حلدی اور لال مرچ اس کے بعد ہر آدھن یہ ہے میرے پاس تقریباً فور سے فائیو ٹیبل سپون ٹو سے تری گرین چلیز ہیں آپ زیادہ کھانا چاہتے ہیں تو زیادہ ڈال لیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ون لیمن جوس ہے اس میں اور بھی انگریڈینٹس جائیں گے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے یہ میں زیرہ لے ہوں گی اس کو بھرتن میں ڈال کر میں اس کو کڑ کرا لوں گی ہلکا سا آئل ڈال کر کیونکہ ایسا اس کا مسالہ ایسے ریڈی کرنے سے اس کے ٹیسٹ میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے بہت ہی ٹیسٹی ہے اس کی فیلنگ ریڈی ہوتی ہے ٹھیک ہے ہلکا سا میں اس کا کلر چینج کر لوں گی اس میں گی میں آئل میں تقریبا ٹو ٹیبل سپون میں نے آئل ڈالا تھا اس کے ساتھ ہی تھوڑی دیر جب یہ کڑکنا شروع ہو جائے گا تو میں اس میں دوسرے سپائسیز بھی ڈال دوں گی ساتھ ہی اور جسٹ ہم نے فیو سیکنڈ کے لیے ہم نے اس کو آئل میں فرائی کرنا ہے نہ کہ اس کو جلال لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی میں ڈالوں گی اس میں باقی کے سپائسیز چارٹن سالا اکوٹیوی میرچ بلیک پیپر اور نمک حلدی اور لال مرچ پورڈر یہ دیکھیں تھوڑا سا میں آئل اور یوز کر رہی ہوں ہاف ٹیبل سپون تقریبا میں نے اور ڈالا تھا اور آپ ایسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کا مسالہ اب ایسے ہلکا سا فرائی کر لیں گے تو اس کا ٹیسٹ میں بہت اضافہ ہوتا ہے بہت ہی نائس ٹیسٹ اس کا نکل کے آتا ہے یہ دیکھیں میں نے اس میں یہ ڈال لیا ہے مسالہ اور آلوں کو میں نے میش کر لیا تھا موٹا موٹا سا ہتھو سے ہی اس میں ڈالوں گی ہر دنیا اس کے بعد ڈالوں گی ہر ایمیرچ ہر ایمیرچ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنے اکورڈنگ ٹو ٹیسٹ اور ڈالنا چاہتے تو ڈال لیں لیکن یہ تقریباً دو ہر ایمیرچ میں نے یوز کی تھی اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی لیمن جوز یہ دیکھیں یہ لیمن جوز ڈال کر آپ یقین جانے کہ اس کے فیلنگ بہت ہی کرا رہی چٹ پٹا سی ریڈی ہوئی تھی ٹیک ہے صرف ون لیمن جوز اگر آپ آپ کے پاس بیڑا لیمن ہے تو اس کو ہاف ڈال لیں اگر چھوٹا ہے تو اس کو فل آپ اس کا جوز نکال کر ڈال لیں اور یہ تقریباً ون ٹیبل سپون اس کا جوز نکلا تھا یہ دیکھیں کچھ انگریڈنس میں کہہ رہی تھی اور ہیں وہ ہے تقریباً ہاف ٹیبل سپون ہے میرے پاس سوکھا دنیا اور اناردنہ بھی ہاف ٹیبل سپون اور ایک میڈیم سائز کی چھوٹی سی میں پیاس کارٹلی تھی بریگ بریگ سی ٹیک ہے اور اچھے سے میں اس کو مکس کر کر آپ اس کی فائنال لک دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اور اس کا مسالہ ریڈی کر مطلب کہ سپائس کو فرائی کر اس کی لوک کی اور نکل کے آتی آپ اندازہ لگا کر دیکھ لینا کہ اگر آپ سادھے سپائس کریں گے سادھے آلو میں تو اس کا اور کلر ہوگا اور اگر آپ ایسے اس کو کریں گے تو اس کا اور تراغ کلر نکل کر آئے گا یہ دیکھیں اس کو میں اچھے مکس کر لوں گی اپنے ہاتھ وں کی مدد سے یہ دیکھیں کتنا نائس کلر آیا اور اگر آپ ویسے ڈالتے سکھے مثال لیں تو کبھی بھی ایسا کلر نکل کے نہ آتا اتنی تیر میں آٹا کو دکھاتا ہوں دیکھیں ہمارا آٹا بلکل سیٹ ہو آٹا اس کو نکال لوں گی تھوڑا سا میں اس کو ہاتھوں سے مسل لوں گی اچھے دیکھیں اور جس جگہ پہ بھی آپ یہ پرسیجر کر رہے ہو جگہ بلکل نیڈ کلین اور صاف ہونی چاہیے آپ کی یہ دیکھیں اور آپ کو پتہ چار رہا ہوگا کہ یہ دو کیسی ہے بلکل یہ دیکھیں اب میں اس کے پیڑے ریڈی کر پھر آپ کو دکھاتی ہو یہ دیکھیں اس کے تقریب ایٹ پیڑے چھوٹے چھوٹے سے بول ریڈی ہوئے تھے اور جب میں اس کی cutting کروں گی اسے بیل بیل کر تو اس کے اندر سے ایک ساتھ بجے گا اس کے ساتھ بھی رول بنا نالیں گے یہ دیکھیں اس کو لمبائی کی رخ پیل لیں اچھے طرح سے خوشکے کی تو ہیٹ ضرورت نہیں پڑی تھی ہلکا ہلکا سا یوز کر رہی تھی میں کیونکہ اس میں آئل ڈال کر ہم نے اس کی دور اڈی کی ہوئی تھی تو وہ اس کو بلکل خراب نہیں دے یہ دیکھیں آپ چاہیں تو اس کو ہاتھ سے سیٹ کر لیں اور آپ چاہیں تو اس کی کٹنگ کر لیں میں آپ کو دونوں طرح سے کر کے بتا رہی اور آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ بہت ہی مزہ آنے والا ہے آپ کسی بھی کوکنگ کو فن کی طور پر کریں تو آپ کو یقینا بہت ہی مزہ آگ یہ دیکھیں اب بھی صحیح کتنے یمی لگ رہے ہیں اور یہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کھانے میں کتنے مزہ دار تھے دیکھیں ابھی میں چھوڑی لوں گے اور سائیڈوں سے نکال کر سموسہ پٹی بنا لوں گی دیکھیں ابھی میں اس کے اندر کروں گی ایسے ہی بنا کر سارے ریٹی کر لوں گی اس کے رول یہ دیکھیں جتنی زیادہ آپ اس کے اندر فلین کریں گے اتنا ہی اس کا ٹیسٹ آئے گا یہ دیکھیں اس کو ٹائٹ لی ہاتھوں سے آپ اس کو فولڈ کر لیں اور ہمارا رول ریٹی اس موس سا رول یہ دیکھیں یہ ایسے ہی میں سارے بنا کر ریٹی کر لوں گی یہ دیکھیں ان کے فانال لوگ کر دیکھیں 8 سے 9 رول ہمارے بن کر ریٹی ہو گئے ہیں اب اس کے جو سائیڈ وں پہ میں اس کو لگ کر لیں 2 سے 3 ٹیبل سپون میں آٹا لیا ہے وہ ہی گھر کا پلین آٹا روٹی بنانے والا اور اس میں تھوڑڑا سا پانی ڈال کا میں پیسٹ ریٹی کر لوں گی یہ دیکھیں اور ویڈیو پوری دیکھا کریں ویڈیو کو سکیپ مت کیا کریں اگر آپ ویڈیو کو سکیپ کر دیں گے تو آپ سے کچھ نہ کچھ اس کے پوائنٹ رائٹ رہیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی بیانر یہ ریٹی کر لیا ہے ویڈیو کو دیکھ کر اس کو لائک شیئر اور سبسکر بھی کر دیا کریں ٹھیک ہے آئل میں نے پہلے اسے ہی گرم کرنے کے لئے رکھ دیا ہوا تھا آج یہ دیکھیں آئل گرم ہو گیا ابھی میں دیکھیں جیسے آپ کو میں بتا رہی تھی کہ میں اس کی سائڈوں کو بند کرنے کے لئے آٹا مکس کر کر رکھ ہو ہے میڈیو آنچ سے محس گرم ہونے کے بعد دیکھیں ایک رول پکڑا اور سائڈیں ہیں کنارے اس کے میں ریڈی کیا تھا ایسا کرنے سے جو اس کے اندر فیلنگ ہے وہ جلتی نہیں ہے رو رول ہے نا 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 سائے سائے جتنے ہمارے جائیں گے اتنے ہی رول ڈال لوں گی دیکھیں سموسز کی بہت ساری ریسپی ہیں اگر آپ مزید اور ریسپی دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پہ بھی ہیں تو اگر آپ اس کی علاوہ اور شیوز میں سموسز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو کس طرح کے سموسز چاہیں گے میرے چینل پر پین کیک سموسز بھی ہیں پین ویل سموسز اور اس کے بعد فش سموسز بھی ہیں اور میں نے آپ کو رول سموسز کی ریسپی دی ہے اس کے علاوہ بھی آپ اگر کسی شیوز میں ہمارا رول کلر چینج ہو جائے گا تو ہم نے اس کے بلکل سوفٹ ہند سے سائی چینج کر دی نہیں ہے تو ایسے ہی بنا کر میں سارے رول ریڈی کر لوں گی یہ دیکھیں کتنا نائس اس کا کلر آیا ہے اور آنچ ہم بلکل اس کی میڈیم سے لو آنچ پہ ہم نے اس کو ریڈی کرنا ہے ہمارے جو رول ہیں بلکل نائس کلر میں رہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے وہ نکال لئے تھے باہر اور اس کے ساتھ ہی میں نے دوسرا اس میں ڈال دی ہمارے یہ دیکھیں جی سارے رول ہمارے بن کر ریڈی ہیں آپ اس اپنے گھر میں بنایے گا ٹرائی کیجئے گا بہت ہی کریسپی اور کنچی بن کر ریڈی ہوتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی کریسپی تھے ٹھیک ہے آپ اس اپنے گھر میں بنائیں کھائیں اور انجوائے کریں میرا چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ تھانکس پر وچ موسیقی